اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے وربینہ پلانٹ کے بارے میں یہ میرا وربینہ کا پلانٹ ہے اور وربینہ کے دو طرح کے پلانٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیرینیل اور ایک ہوتا ہے اینیویل اینیویل پلانٹ جو وربینہ کا ہوتا ہے اس کے لیفز تھوڑے چینج ہوتے ہیں اور اس کے فلاورز جو ہیں اس میں بہت سارے کلرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جو پیرینیل ہوتا ہے اس میں دو کلر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک اس طرح کا پرپل اور ایک کچھ ریڈیش پنک ریڈ ٹائپ کا ہوتا ہے میں نے یہ پلانٹ کافی عرصے سے ہمارے گھر میں مطلب لگاوا ہے اور اس کو دو طریقوں سے تین طریقوں سے بلکہ لگایا جاتا ہے اس کو سیٹ کے ذریعے بھی لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی کٹنگ بھی لگایا جاتی ہے اور اس کو اگر آپ سمجھے اس طرح سے لٹا کے آپ اس کو لگائیں تو اس طرح سے لیرنگ کے ذریعے بھی اس کو لگایا جاتا ہے اور یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے کافی ہارڈی پلانٹ ہے یہ والا پلانٹ یعنی جو پیرینیل ہوتا ہے یہ کافی ہارڈی ہوتا ہے اور سمجھئے آپ اس کو زیادہ گرمیوں میں آپ کو اس کی کیر بھی نہیں کر دی پڑتی اور بہت آسانی سے یہ ہمارے گھروں میں لگا رہتا ہے اور جن کے گھر میں بہت زیادہ دھوپ آتی ہے اور جو زیادہ کیر نہیں کر سکتے تو وہ برمینہ کے پلانٹ کو ضرور اپنے گھر میں لائے دونوں ہی ویرائیٹی بہت زبدست ہوتی ہے اور کافی عرصے تک اپریل مائی تک ان کے فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ والا جو پیرینیل ہے یہ تو سال میں دو دفعہ اس کے فلاورنگ میں نے دیکھی ہے ایک تو یہ فلاورنگ کرتا ہے عموماً سردیوں میں تو کرتے کرتا ہے اس کے علاوہ جیسے یہ زیادہ سا ٹھنڈک ہوتی ہے اس سے بڑھ سات کا موسم آتا ہے تو اس میں پھر اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ سردی اور گرمی پڑتی ہے بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں تب بھی میں فلاورنگ تھوڑی سی رک جاتی ہے لیکن جیسے زیادہ موسم اچھا ہوتا ہے تو دوبارہ سے فلاورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو پوٹ میں بھی لگاتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ہنگنگ پلانٹرز میں لگاتے ہیں سب میں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اچھا یہ پلانٹ جو ہے یہ سالہ سال لگا رہتا ہے اس کی کٹنگز لگاتے رہی ہے اور مسلسل اس کی سمجھی پلانٹ ہمارے گھر میں بنا رہتا ہے مطلب لگا رہتا ہے تو آج میں اس کو لگانے جاری تھی تو میں نے کہا چلی میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس لیکے اب چونکہ کٹنگ لگانے کا سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور موسم اچھا ہوتا جا رہا ہے تو میں کٹنگ لگانے شروع کر چکی ہوں اور آپ بھی چاہیں تو آپ بھی لگانے شروع کر دیں اس لیکے اچھا موسم ہے تو اس میں کٹنگ آسانی سے لگ بھی جاتی ہے بس پانی وغیرہ کا خیال لگنا ہے تو میں اس کو کس طرح لگاؤں گی میں آتا اس کو اس طرح لگاؤں گی کٹنگ کے ذریعے نہیں لگاؤں گی بلکہ یہ اتنی مزی کی بات ہے کہ جب ہم اس پلانٹ کو ہلکا سا یہ مٹی پہلا نیچے سے جھگ جائے اور مٹی سے ٹیچ کر رہے تو وہاں سے بہت آسانی سے اس کی روٹس نکلنی شروع جاتی ہے اور پھر پانس سے چھ دن بعد اس کی روٹس نکل آتی ہے اور پھر آپ تھوڑے دن سے لگے رہے دیجے اس کے بعد آپ اس کو پیچھے سے کٹ کر دیجے تو آپ کا ایک نیا پلانٹ تیار ہو جاتا ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے اس پلانٹ کی اور تو چلے میں اس کو لگاتی ہوں اس کو کیرنگ ٹپ بھی بتاؤں گی میں آپ کو اس کی چلے پر بات کر لیتے ہیں کیرنگ ٹپ کے بارے میں پھر میں لگا بھی لیتا ہوں کیرنگ ٹپ تو یہ ہے کہ اس کو دن میں زیادہ سیادہ ہمیں دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے چار سے پانچ گھنٹی کی دھوپ میں یہ بہت اچھی تکی سے گروہ کرتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ دھوپ کے گھر میں نہیں آتی ہے تو آپ اس کو دو سے 3 گھنٹی کی دے دیجئے تو آپ اس کو برائٹ سن لائٹ میں رکھ دیجئے انڈائٹ سن لائٹ میں اس میں بھی اس پر تھوڑی بہت فلاوننگ ہوتی رہتی ہے اچھا اور یہ کہ اس کے مٹی جتنے تمام پلانٹس کی ہم ویل ڈرین لیتے ہیں ویسے لیں گے ویسے کوئی بہت زیادہ خاص مٹی نہیں ہوتی لیکن جو مٹی بھی آپ لے وہ ویل ڈرین لیجئے فرٹیلائزر بھی ویسے ہی اس کو 15-15 ڈیز میں آپ دیتے رہیے اور اسپری بھی کرتی رہی ہے جو ہم انسٹیس سائیڈ کا اسپری بناتے ہیں نیم آل کپ کا کرنا ہوا فو کر لیجئے تو وہی سارے جو چیزیں ہم باقی پلانٹس کے لئے کرتے ہیں ویسے اس کو بھی بلکل ویسے ہی کیئر کرنی ہے اور چلے اس کو میں لگا رہی ہوں اور پھر ہم اس کو لگاتے ہیں تو دیکھیں اس کو کرنا کیا ہے سیٹ سے تو ہوتا ہی ہے ہم اس کو اس طرح سے لگائیں گے جیسے یہ دیکھیں گے برانچ ہے نا تو ہم اس کو یہاں اس کو ٹچ کریں گے اور میں اس کو کروں گی اور تھوڑا سا میں اس کو کھو دیتی ہوں یہاں سے اس لئے کہ کئی زیادہ پلانٹس کے رہیں گے نا تو اچھا ہی رہے گا پھر آرام سے پوری گرمیاں ہمیں اس کی فلاورنگ بھی ملتی رہے گی اچھا ہم اس کو اس طرح اگر لگائیں نا جیسے کہ میں نے اس کو کیا ہے ایسے لگائیں اور کوئی ویٹ بھی اس کے پر رکھ سکتے اس طرح بھی کر سکتے جیسے کہ میں نے یوں کیا اس کو یوں کیا اور اب یہ ہے کہ یہ ٹیڑھا نہیں ہو رہا ہے نا تو ہم کوئی ویٹ رکھ کے اس سے بھی اس کو دبا سکتے ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ وہاں بھی یہ پلانٹس کی روٹس نکلنی شروع ہو جائیں گے تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کے ایک سے دو پلانٹس کی آئے کرنے کا اور میں بھی کوئی چیز لاتی ہوں اور اس کے پر رکھتی ہوں اور اس کو یہاں سے اس کو ایسے دبا دیں گے ٹھیک ہے تو اندر کر دیتے ہیں اس کے کوئی زبط نہیں ہے کٹ وٹ لگانے کی کہ آپ کہیں کہ ہم کوئی کٹ لگانا ہے یا ہم کوئی کٹ لگائیں کٹ کی زبط نہیں ہے فورا نہیں اس کی روٹس نکلنا شروع ہو جاتی ہے دیکھئے یہ لگ گیا نا اب میں کوئی ویٹ اس کے پر لگ دوں گی اور پھر آپ دیکھئے اس میں تھوڑے عرصے میں اس میں روٹس بننی شروع ہو جائیں گی اور میں پیچھے سے اس کو کٹ کر دوں گی تو بہت آسان ہے وربینہ کو لگانا اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں لگایا ہے تو آپ پرینل والا لے آئیئے اور دوسرا والا جو ہے انیویل وہ بھی نہیں آسکتے ہیں ایسیس کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پھر آپ اس کو رکھتے رہیئے کٹنگ لگاتے رہیئے اور گرمیاں میں تو ویسے پلانٹس کی بہت کمی ہوتی ہے فلاورنگ پلانٹس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے کتنی گرمیاں پڑتی ہیں تو وربینہ لگا رہے گا تو ہمیں اس میں فلاورنگ ملتی رہے گی تو اس طرح سے وربینہ کو لگانا ہے ہمیں سیٹ کے ذریعے بھی اس کو گروہ کر سکتے ہیں دیکھیں میری سیٹ بھی بننے شروع ہو گئے ہیں اور اس کو بشی بنانے کے لئے جیسے یہ پلانٹ کے فلاورز کم ہوتی ہیں تو آپ اس کو توڑ دیجئے توڑنا کہا ہے آپ کو تھوڑا نیچے سے توڑنا یہاں سے توڑنا ہے میں تو ابھی نہیں توڑا ہے مجھے اس کی فلاورز اتنے اچھے لگ رہے ہیں دوسرا میں تو توڑی دیا ہے اس میں نہیں توڑتی ہوں میں اس میں لگے رہے ہیں دیتی ہوں اچھا لگ رہا ہے تو جیسے تھوڑے سے وہ جائیں گے توڑ دوں گے سیٹ بن گئے تو بن گئے ویسے ہم اس کو کٹنگ کے ذریعے تو گروہ کری لیتے ہیں اب یہ کر لیا نا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ اس میں پھر روڈز بننے سٹارٹ ہو جائیں تو آپ اس طرح سے بہت سارے بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ نیچے ککے کر دیجئے اور اس پرٹ کو موو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہی جہاں آپ نے رکھ دیا وہاں رکھ دیا اور موف کریں گے تو پھر روڈز بننے مسئلہ ہوگا اس لیے اپنے روڈز کو موو نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو ایسی رکھنا ہے اور باقی پلانٹ کو ویسے آپ کیر کرتے رہیے اس کو پانی ڈالتے رہیے اچھا بہت زیادہ پانی بھی اس پلانٹ کو نہیں ڈالنا ہوتا ہے سمجھا زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہوتا ہے اور جب دیکھیں اوپر سے سوک گیا ہے تو آپ پانی ڈالیے اگر آپ بہت زیادہ پانی ڈالیں گے تو پھر اس کے بارے روٹس گلی شروع جائیں گے تو سارے پلانٹس کی طرح وربینہ کی بھی ویسے ہی کیر کی جاتی ہے جیسے کہ اور دوسرے پلانٹ کی کی جاتی ہے تو آپ ایسی کیر کیجئے اس کی اور بلکل اس کو لگائیے اپنے گھر میں بہت پیارا پلانٹ ہے ہارڈی بھی ہے اور فلاور دیکھیں اس کے کتنی خوبصورت ہیں یاد دیکھیں اور مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا چلے آپ لوگ کو بتاؤں آپ لوگ انہیں لگانا ہے تو آپ لگائیے اور پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اللہ حافظ